مہیوے 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 وہ لڑکا نمان تمہیں کیسا لگا؟ میرا مطلب ہے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بتایا تو تھا جس طرح سب خوش ہوں اسی طرح میں بھی خوش ہوں مجھے بڑوں کا فیصلہ منظور ہے ٹھیک ہے پھر تم روشنی سے ذر بات کر لو میرا خیال ہے وہ تمہارے رشتے سے خوش نہیں ہیں انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ میں کیا کہ سکتے ہوں بھئی میری زبان تو بند ہے اگر میں کچھ کہوں گی تو مجھ پر ہی شک کیا جائے گا کہ میں غلط بول رہی امیہ کے کوئی بات ہوئی تو پلیز مجھے بتائیں لڑکے والوں کا فون آیا تھا تمہارے بجے کرن پسند آگئی ہے کرن؟ ہاں اسی بات سے تو میں بھی چوکی تھی لیکن تم اچھی طرح جانتی ہو کہ کرن کے گھر والے اور روشنی یہی چاہتی ہے کہ کرن کی بھی دوبارہ شادی ہو جائے مجھے اچھی دربت ہے اس سب کے پیچھے روشنی کا یہ آت ہے نہیں امی یہ بات آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ بات تو ادھر ہی ہوئی تھی اگر ان لوگوں کو میرے بجائے کرن پسند آگئی تو اس میں روشنی کا کیا قصور ہے بھلا تو کب سمجھوگی زارہ بہت چلاک لڑکی ہے وہ وہ کبھی بھی تمہاری خوشیوں سے خوش نہیں ہوتی دیکھا نہیں تھا راہیل کے وقت اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ اس بات کو جانے دیمیں میں تو صرف اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ کسی کے چانے یا نا چانے سے ہماری زندگیوں پر کوئی فیکٹ نہیں پڑتا ہوتا ہوئی ہے جو ہونا ہوتا ہے پہلے بھی جو کچھ ہوا وہ میری قسمت تھی اب اگر ان لوگوں نے انکال کر دیا تو اس میں روشنی کی طرف سے اپنا دل محلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے یقین کے ساتھ تم کیسے کہ سکتی ہو جتنے یقین سے آپ اس بات کو مان رہے ہیں بلکہ میرا یقین تو آپ کی یقین سے زیادہ پکتا ہے کیونکہ روشنی بھی ہماری طرح اس دن ان لوگوں سے پہلی بار ملی تھی ٹھیک اگر تم ایسا ہی سمجھتی ہو تو میں مان لیکن لیکن ایک بات میری یاد رکھنا اپنی آنکھیں کھولو اور لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اگر ایک ہی چیز بار بار ہو رہی ہو فر اتفاق نہیں ہوتا اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوتی ہے موسیقی وہ ہوتا کون ہے تمہیں تانے دینے والا ہمارے گھر میں پڑھا ہوا ہے ہمارے ٹکڑوں پر پل رہا ہے کیسے کہ دیا اس نے یہ سب کچھ اور تم تم چپچاپ ہو کر یہ باتیں کیسے سن لیتی ہو تو ماما میں اس سے کیا کہوں وہ کونسا کچھ غلط کہہ رہے ٹھیک ہی تو کہہ رہے دیکھو تب سنو میں تمہیں تمہارے سسرال سے اس لیے لے کر آئی تھی کہ تمہیں ساسنندوں کے تانے نہ سننے پڑے وہ تمہاری کمزوری کا فائدہ نہ اٹھائیں وہ سب کچھ جو اس گھر میں نہیں ہوا تم اس گھر میں کر رہی ہو اپنے شوہر کے ہاتھوں تمہیں اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھنا آنا چاہیے اور تمہارا شوہر اس نے تو ساسنندوں کی کمی کو پورا کر بیا میں کیا کر سکتی ہوں ماما آپ کو تو بتا ہے نا کہ میں میں چلاک نہیں ہوں اور آپ کو بتا ہے اس نے یہ کہا کہ نمان اب بھی بلکل نہیں بدلے وہ بھی بلکل ویسا کے ویسا ہے اس اب بھی نا سیکنڈ انڈ چیزیں استعمال کرنے کی عادت ہے تب بھی تو اس نے زہرہ کو چھوڑ کے کرن کو کیا یہ کہا ہے اس نے تم سے یہ لڑکا تو سر پر چڑھا آ رہا ہے اس سے تو میں بات کرتی ہوں اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے گھر میں بہت رہا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے آپ لوگوں نہیں بٹھایا ہوئے اور وہ بھی اس لیے کہ بس بس اب اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں تم جتنا ڈر ہوگی نا اس سے وہ تمہیں اتنا ہی ڈر آئے گا سمجھ گئی تم اچھا ماما لیکن پلیز ابھی اس سے کوئی بات مات کیجئے وہ وہ غصے میں اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی ماں اور اس کی بہنیں ہی اسے بھڑکاتی ہیں پھرے تمہیں لگتا کیا ہے یہ سب کیا دھرا انہی کا ہے اس کی ماں بہنیں اسے چڑھاتی ہیں اور وہ چڑھ جاتا ہے مسللا خیر کریں ایک دفعہ تمہاری گو دھری ہو جائے پھر دیکھنا ان عورتوں سے پہ کیسے لیمٹتی ہیں بس ماما اللہ تعالی آپ کے زبان مبارک کرے اگر اگر ایسا ہو جائے تو مجھے تو لگے گا کہ مجھے دنیا میں ہی جھنت مل گئی میری بچے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہے سب ٹھیک کر دیں گے زمین صاحب آپ سے بات کرنی تھی مجھے اچھا آج سے پہلے آپ نے مجھ سے مجھ سے اجازت لیا جو آپ آج اجازت مانگ رہے گی تو سمجھ جائے کوئی بہت خاص بات ہوگی سب ٹھیک تو ہے نا ہاں ویسے تو خیریت ہے وہ سمرہ آرہی ہے کراچی ہمارے ساتھ ہی رہے گی کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ بھانجی ہے میری بس آرہی ہے ہمارے پاس رہے گی میری حیرانی کی وجہ تو تم جانتی ہو امتاز تو کیا اس کا یہاں آنا ٹھیک ہوگا؟ ہاں ہاں میں جانتی ہوں اب حسام کی وجہ سے بول رہے ہیں نا دیکھ دونوں کی شادی ہو چکی ہے دونوں اپنی زندگیوں میں بہت پرانی بات ہو چکی اب تو وہ الگ بات ہے کہ پہلے ان دونوں کا فیر تھا دیکھو یہ بات دونوں طرف سے نہیں تھی صرف سمرہ پسند کرتی تھی حسام کو حسام کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا اچھا میں مان لیتی ہوں صرف سمرہ ہی پسند کرتی تھی حسام کو اب بہت وقت گزر چکا ہے اب ان باتوں کو لے کر کیوں بیٹھیں ہم؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ وہ یہاں نہ آئے؟ تو کتنے دن کے لیے آ رہی ہے وہ یہاں؟ کیا ہوگی ہے سمیر صاحب؟ بھانچی ہے میری؟ اب میں اسے یہ پوچھے کہ تم آ رہی ہو تو کتنے دن کے لیے آ رہی ہو؟ نہیں نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس نے خود سے تو بتایا ہوگا کہ وہ یہاں کتنے دن آ کے رہے گی؟ جتنے دن چاہے وہ آ کے رہے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے آجا چلو ٹھیک ہے لیکن ایک بات کا خیال لکھنا کہ اس کے یہاں آنے اور رہنے سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونے چاہیے خاص کر حسام اور روشنی کی زندگی بالکل ڈسٹرپ نہیں ہونی چاہیے ہاں ہاں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا اس کے آنے سے ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوگا اتنی چپکے سے اس قدر خاموشی سے ہوگا کہ کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوگی لاتھی توڑے بغیر ساپ کیسے مارا جاتا ہے یہ اب میں کر کے دکھاؤں گی مجھے کیا بات ہے زارہ تم تک جا کیوں رہی ہو جاکتو آپ ہی رہی ہے آپ سنرے امان سوگیا وہ تو سوگیا تم مجھے ایک باد بتاؤ تو بیتنی اپسیت شو لگ رہی ہو نہیں میں آپ سے تو نہیں ہوں اچھا آپ کی روشری سے کوئی بات ہوئی ہے روشری کی مجھ سے کیس بارے میں زارا اچھلی مجھے لوگ رشنا لے کر رہے تھے ایمین آپ کی شادی کے بارے میں میری شادی تم کاسی بات ہے کر رہی ہو زارا میری شادی جی مجھے بتایا اگر آپ کی روشری سے اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہو تو نہیں زارا میری کسی سے بھی کسی بارے میں بات نہیں ہوئی ہے تمہارے رشتے کا میری شادی سے کیا تعلق اصل میں ان لوگوں نے میرے بجائے آپ کو پسند کیا ہے مجھے پسند کر گیا تم کسی باتیں کر رہی ہو زارا وہ مجھے کیوں پسند کریں گے اس میں کیوں والی کیا بات ہے ان کا حق ہے وہ مجھے پسند کریں یا نہ کریں زارا تمہاری تمہاری روشنی سے کوئی بات ہوئی ہے تم نے اس کے بارے میں کیوں پوچھا مجھ سے نہیں کوئی بات نہیں ہوئی بس بس سہی اچھے تم تم ابھی سو جاؤ اخترات ہو رہی ہے ہم ہم کل بات کریں گے اس بارے میں ہم ہم موسیقا 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 حسام ان لوگوں نے کرن کو پسند کیا مطلب انہوں نے سارا کو جی حسام یہی بات ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے روشی اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے حسام بلکہ جس طرح سے ان لوگوں کو کرن کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے تو اس کا مقصد تو یہ ہی ہے کہ ہم لوگ کرن کے لئے رکاوٹ بن رہے روک رہے اسے کیا مطلب کیا ہے تمہارا مطلب یہ ہے حسام کہ کرن کی دوبارہ شادی ہو جانے چاہیے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے تو تو وہ کیا کہتی ہے روشنی مجھے لگتا ہے کہ یہ کہ کرن کا اپنا ہی فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا ایک بچہ بھی ہے جی ٹھیکا آپ نے احسان کہ اس کا ذات ہی فیصلہ ہے اسے خود ہی لینا چاہیے مگر اس کے انکار کرنے کے پیچھے وہ خود نہیں ہے اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں تمہارا مطلب اپنی ہے آپ کو پتا ہے حسام اور میں یہ ہی چاہتی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کے زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں نہ کچھ کہے یہ اس کا فیصلہ ہے اسے خود ہی لینا چاہیے اور میں یہ سب کچھ اس رشتے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں تو ہاں میں سمجھ سکتا ہوں اگر ایسا ہی ہے تو میرا خیال ہے کہ تم اس سے خود پوچھو کہ وہ کیا چاہتی ہے اگر وہ شادی کے حق میں فیصلہ کرتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا تم فکر مت کرو میں امی سے بات کرلوں گا کیا آپ آپ سچ کہہ رہے ہیں حسام ہاں روشتی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اگر کرن چاہتی ہے تو میں اس کی شادی خود کر رہا ہوں گا ہاں لیکن کیا ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں آنٹی سب کے لئے نہیں مانیں گی وہ نہیں چاہتی کہ کرن اس گھر سے جائے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر امی سے بات کی جائے تو وہ یہ بات سمجھ بھی جائیں گی لیکن اس کے لئے کرن کو منانا بہت ضروری ہے تم پہلے کرن کو منا رو پھر آگے دیکھو کیا ہوتا ہے کیا سوچ رہی ہے روشنی نہیں کچھ نہیں اب میں کرن سے بات کرنے کی کوشش کروں گی سمجھاؤں گی اسے کہ وہ اس بارے میں بھی سوچیں ہم میں آپ کے لئے چاہے لاتے ٹھیک ٹھیک کرن میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچا ہے یا نہیں نہیں میں اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچتی ہوں یا کیا کرتی ہوں میں اس کی کسی کو بھی جواب دے نہیں اور تم نے تو مجھ سے کہا تھا نا کہ اب تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کروگی اس بارے میں ہاں میں نے یہ بات کی تھی اور میں اپنی ہی بات پر قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ کرن تمہارا میرا رشتہ ہی ایسا ہے کچھ بھی ہو جائے ہم ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکتے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو رشتہ زارہ کے لئے آیا تھا ان لوگوں نے تمہیں پسند کیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہی ہے نا ہاں ہاں میں یہ بات جانتی ہوں اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کون پسند کرتا ہے اور کون نا پسند ویسے بھی میں نے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں کیوں میں یہ بات جاننا چاہتی ہوں کرم کہ آخر کیوں کیوں تم نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے خوشیوں پہ تمہارا اب بھی اتنا ہی حق ہے جتنا پہلے تھا الحمدللہ میں بہت خوش ہوں روشنی مجھے کسی کی سہاری کی ضرورت نہیں خوش رہنے کے لئے پلیز مجھ سے اس بارے میں بات کرنا بند کر دو جن فیصلوں میں حضورت ہی نہ ہو نا کرن ان فیصلوں کا بدل جانے ہی ٹھیک ہوتا ہے میں سمجھتی تھی کہ تم شاید یہ پورا فیصلہ جذبات میں آکر کہہ رہے ہو اور ایسا ہی ہے تم اس فیصلے کو لے کے بہت جذباتی ہو تم امان کی یادوں کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی ہو کرن زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کوئی نہیں گزار سکتی ہو کرن میں جانتا کہ کل کیا ہو ہاں روشنی جب کوئی کچھ جانتا ہی نہیں پھر اس بارے میں بات کرنے کا بھی کیا فائدہ میں تمہیں ہزار دفع سمجھا چکی ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی میں وہی کروں گی جو میرا دل جاہے گا موسیقا 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 موسیقی موسیقی